السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوک ڈاؤن میں عید کی نماز کا کیا کریں کیا گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں علماء اکرام نے عید کی نماز کو گھر میں پڑھنے کے لیے منع کیا ہے کیونکہ عید کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں اسی صورت میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں مگر یہاں پر وہ شرائط پورے نہیں ہوتے اس وجہ سے عید کی نماز گھر میں نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں علماء اکرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے جب آپ کے گاؤں آپ کے شہر میں یا آپ کے ہاں کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے کیونکہ چند لوگوں کو پڑھنے کی مسجد میں اجازت ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ گھر میں بہتر ہے کہ بغیر جماعت چار رکعت آپ نماز پڑھیں چاشت کی جس طرح عام نمازیں پڑھتے ہیں سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اسی طرح اس نماز کو بھی پڑھیں گے چار رکعت اسلامی بہنبی نماز اس نماز کو پڑھیں چاشت کی نیت کریں گے نیت کے میں نے چار رکعت نمازیں چاشت واسطہ اللہ تعالی کے امامنا طرف قابع شریف کے اللہ اکبر اللہ حمد شریف پاک صورت میں لانا جس طرح پوری نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس نماز کو بھی پڑھنا ہے مگر ایک عمل اس میں اور یہ کرنا ہے کہ جب یہ چار رکعت یہ نماز پڑھنے آپ چاشت کی اس کے بعد چونتیس بار آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے یعنی اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنا ہے 34 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر اللہ ہوگا پڑھنا ہے اسلامی بہنیں بھی اس نماز کو پڑھیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھنے سے رہ جائیں مگر یاد رکھئے اگر آپ اس سال عید کی نماز نہیں پڑھا پا رہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کی پوری نیت ہی کہ میں عید کی نماز پڑھوں گا مگر مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پا رہے تو don't worry آپ چنتہ نہ کریں اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو وہی سواب ملے گا جو ہر سال عید کی نماز پڑھنے میں آپ کو ملا کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اگر آپ کوئی نیک عمل ہمیشہ کرتے رہے اور کسی مجبوری کے وجہ سے وہ نیک عمل اب نہیں کر پا رہے تو اللہ پاک اس بندے کو اس مجبوری میں بھی اس سے پہلے کرنے والے عمل کے برابر اس کو سواب دیا کرتا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے انشاءاللہ اور سواب انشاءاللہ ہمیں اسی طرح اللہ کی رحمت سے ملے گا مگر آپ کو یہ نماز چاشت ضرور ادا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے مسلمانوں کی حفاظت کی بھی دعا کرنی ہے اور جو حالات چل رہے ہیں جلد ہی سازگار ہو جائیں اس کی بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک ہمیں خوشی آتا فرمائے سب میں محبت آتا فرمائے اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی آتا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ